مفتی صاحب میں جو ہے نا اپنے گھر والوں سے پوچھ رہا تھا کہ جب نماز میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں دروش شریف پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کونسی دعائیں آپ لوگ پڑھتے ہو تو ہمارے گھر میں ہماری بچیوں نے ہماری بیوی نے یہی کہا کہ ہم تو ربنا آتے نہ پڑھتے ہیں تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ربنا آتے نہ مت پڑھو اللہ ہمینی ولم تو نفسی پڑھو اسلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہو نماز کا ایک ضروری مسئلہ دروش شریف کے بعد ہم کونسی دعائیں گے جو مفتی ایم قاسمی صاحب بتا رہا ہے اور ہر انسان کو پڑھنا ضروری ہے فرد نماز کے بعد سنت نماز کے بعد نفل نماز کے بعد وطر نماز کے بعد یہ دروش شریف کے بعد کونسی دعائیں پڑھے جاتی ہے وہ جاننا ہر انسان کو ضروری ہے مرد ہو یا عورت تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آپ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں چلیئے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارے ایک ریلیٹیو کا کال آیا اور انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا اہم مسئلہ مجھے لگا تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں انہوں نے جو ہے نا کال مجھے کیا اور ہینڈ فری فون کیا ان کے سارے فیملی میمبر بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے مفتی صاحب میں جو ہے نا اپنے گھر والوں سے پوچھ رہا تھا کہ جب نماز میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں دروش شریف پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کون سی دعائیں آپ لوگ پڑھتے ہو تو ہمارے گھر میں ہماری بچیوں نے ہماری بیوی نے یہی کہا کہ ہم تو ربنا آتے نہ پڑھتے ہیں تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ربنا آتے نہ مت پڑھو اللہمینی ولمت نفسی پڑھو تو یہ لوگ کہنے لگے نہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ سے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ کیا دروش شریف کے بعد اللہمینی ظلمت نفسی پڑھنا چاہیے یا ربنا آتے نہ پڑھنا چاہیے یا دونوں پڑھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں صحیح مسئلہ کیا ہے تو یہ مسئلہ آپ لوگ بھی سمجھو اور اپنے گھر پہ سب کو سمجھاؤ اپنے جتنے بھی فیملی میمبرز ہیں بھائی بہنے بچے بچیاں دادہ دادی امی پاپاس ہے نا جتنے بھی فیملی میں آپ کے میمبرز ہیں یہ مسئلہ سب کو سمجھاؤ دیکھو جب ہم قائدہ اخیرہ قائدہ اخیرہ کس کو کہا جاتا ہے قائدہ اخیرہ کہا جاتا ہے کہ تین رکعت والی نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں چار رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو لاسٹ میں ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قائدہ اخیرہ تو ہم کیا پڑھتے ہیں التحیات پڑھتے ہیں التحیات کے بعد دروش شریف پڑھتے ہیں دروش شریف کے بعد بعض لوگ ربناتنا پڑھتے ہیں ربناتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا تو مقینا عذابا نارینا بعض لوگ اللہمائنی ظلمت نفسی ولمن کثیرم ولا یغفر الدنوبا اللہ انت فغفر لی مغفرتم من عندک ورحمنی انکا انت الغفور الرحیم بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں تو دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ کو ربناتنا یاد ہے ربناتنا پڑھ لو آپ کو اللہمائنی ظلمت نفسی یاد ہے تو اللہمائنی ظلمت نفسی پڑھ لو دونوں طریقے ٹھیک ہے اور کوئی اگر دونوں پڑھنا چاہے تو وہ آپ دونوں بھی پڑھ سکتے ہو کوئی اگر ربناتنا کو دو یا تین بار پڑھنا چاہے تو دو یا تین بار بھی پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے سمجھ رہو نا مسئلہ آپ جتنی بھی دعائیں قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں آئی ہیں ان تمام دعاؤں کو آپ درو شریف کے بعد پڑھ سکتے ہو جتنی آپ کو یاد ہے اگر آپ کو ایک یاد ہے آپ اس کو دو بار پڑھنا چاہ رہے ہو تو دو بار بھی پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کوئی منع نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اللہمائنی ظلمت نفسی پڑھنا ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہو ضروری نہیں ہے آپ کو یہ یاد ہے یہ پڑھ لو تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے مسئلہ سمجھ آگیا ہوگا جیسے کہ قرآن مجید میں دعائیں ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررتا اعینی وجعلنا للمتقین اماما تو یہ قرآن مجید میں آیت ہے جس میں دعا ہے اللہ سے تو ہم اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں مالی جی کسی کو چار دعائیں آدھ ہیں تو چار دعائیں بھی ہم اتحیات درو شریف کے بعد پڑھ سکتے ہیں ربناتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ حمینی ظلمت نفسی بھی پڑھ سکتے ہیں اور دونوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں یا ایک ہی کو دو تین بار پڑھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں یہ مسئلہ میں نے ان کو سمجھایا تو بی بی بچے بھی خوش شور بھی خوش کہ چلو ہمیں اللہ حمینی ظلمت نفسی یاد ہے تو ہماری بھی نماز ہو رہی ہے وہ بھی خوش کہ ہمیں چلو ایکسٹر آپ یاد نہیں کرنا پڑھے گی ورنہ وہ لوگ تو اٹینشن میں آگئے کہ ہم نے جتن نمازیں پڑھیں ہیں تو وہ لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ